یہاں پہ مجھے ایک بہت اچھی آیتِ کریمہ بلکہ آیتِ کریمہ تو سبھی اچھی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ مجھے یاد آتی اللہ کی نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اب مفسرین اکرام نے اس سے نماز مراد لیا ہے جو بھی لیا ہے لیکن جو دل کی یاد ہوتی ہے نا اس کی کیفیت گھڑی عجیب ہوتی ہے اس سیاد سے کبھی آدمی خالی نہیں ہوتا ہے وہ سوتے بیٹھتے ہمیشہ یادی کرتا رہتا ہے سپنے وہ کیا جو سوتے میں دیکھے جائیں سپنے تو وہ ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں اللہزینہ یذکرون اللہ قیاموں و قبودوں کو سمجھنا ہے تو اس انسان سے سمجھو کہ جس نے ایک بڑا ٹارگیٹ بنایا ہے اب وہ اس کی دھن میں لگا ہوا ہے نہ سوتا ہے نہ جگتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ سونا کسے کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں کہ جگنا کسے کہتے ہیں لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ بستر کے اندر ہے لیکن وہ بستر کے اندر بھی کچھ نے کوئی سوچ رہا ہے وہ لگا ہوا ہے ہمیشہ یہ حالت ہماری ہونی چاہیے اور مولانا نے مجھ سے قبل بڑی اچھی بات کہی ہم یہاں پر حضور دائی اسلام کو دیکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ باہر ہم حضور دائی اسلام کے تعریف ہیں یہ یاد رکھیں ہمیشہ یہاں پر ہم حضور دائی اسلام کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم وہ عمل جو حضور دائی اسلام ہمارے ساتھ کرتے ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں ایک ایک مہمان کا خیال رکھتے ہیں ایک ایک انسان کا خیال رکھتے ہیں ایک ایک بچے کا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے ایک ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک مختدی کا خیال رکھے اپنے مختدی کے ایک بچے کا خیال رکھے اور یہ کر کے دیکھو یہ اگر کر لیا تو چھے مہینے کر کے دیکھو ساتھ میں مہینے سارے مختدی آپ کے صحیح معنی مختدی بن جائیں گے اور بلکل اسی طریقے سے بچہ کیا کر رہا ہے ہم نے حضور دائی اسلام کو کسی سے بھی ملقات کرتے ہوئے دیکھا ہے تو حضور دائی اسلام نے ہمیشہ حالہ وال میں کیا چیز معلوم کی بیٹا کیا کرتے ہو کیا کرتے ہیں آپ حضور کام کرتا ہوں اچھا پڑھیں کچھ پڑھیں ہیں کچھ لکھیں ہیں بتاتا ہے نہیں پڑھیں پڑھنے کی اگر عمر ہے تو اسے صلاح دیتے ہیں کہ پڑھائی کرو ہم جب خانقہ شریف میں تھے تو دو تین لوگوں کو حضور دائی اسلام نے ہمارے بھی حوالے کیا تھا کہ یہ پڑھنا لکھنا ان کو کم آتا ہے ایک تو غیر مسلم تھا بچارہ بچہ کہا اس کو سکھانا ہے تو سکھاتے تھے وہی معاملہ ہم نے باہر جا کے شروع کیا آپ کیا کرتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں تو یہ تاریخ جب معلوم کرتے تھے ہم وہ بتاتے تھے ہم کہتے تھے کہ پڑھائی کرو اس پڑھائی کے لیے انتظام نہیں کیا ایک مرتبہ اور دوہزار انیس میں جو میٹی ہوئی تھی تو اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن ہم تو فقرہ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقرو فخری فقر میرا فخر ہے تو ہمیں تو یہ جھجک ہے اور ہیزیٹیشن نہیں ہونے چاہیے ہم کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں انتظام اپنے مقتدیوں کا حضور دائی اسلام فرماتے ہیں کہ میری اولادیں نانی اور اولادیں نسبی میں کوئی فرد نہیں ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے سارے مقتدی ہمارے لیے برابر کی حیثیت رکھیں نہ کوئی ہمارے لیے نیتا ہے اور نہ کوئی ہمارے لیے عوام ہے سارے نیتا سے لے کے عوام تک سب برابر ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ جیسے حضور دائی اسلام جیسے سب لوگ آتے ہیں ان کے مراتب کے حساب سے ان کو ویلو دیتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن ہمارے دل میں ہر انسان کی برابر قدر ہونی چاہیے ہر انسان کی کیونکہ سارے انسان برابر ہیں تو بہرحال وہ ایک کوئن بوکس چلایا تھا محاضر یور ایمان صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے بتایا ہم کم علم کو کہ یہ تو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جن کی ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے اگر ان کو کسی بات کی ضرورت ہوتی ہے تو زنبیل گردانی کے ذریعے سے وہ اس کو پورا کیا کرتے ہیں ہم نے کہا الحمدللہ اس طریقے پر صوفیہ کے مشائح کرام کے فیوز و برکات سے یہ حصہ ہم کو مل گیا موسیقی